بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بیوئرز میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے خدا آپ کو خوش رکھے آباد رکھے اور دیر خوشیاں عطا فرمائے آج اپنے اس پروگرام میں میں چکن بریانی کی ریسپی ریسٹورن سٹائل کے ساتھ بنانا سکھاؤں گی اگر آپ کو میری آج کی چکن بریانی کی یہ ریسپی پسند آئے تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کے بارے میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری آج کی چکن بریانی کی یہ ریسپی کیسی لگی اسی کے ساتھ ہی اب ہم چلتے ہیں اپنی آج کی ریسپی کی طرف آج ہم بہت ہی ٹیسٹی چکن بریانی کی ریسپی بنانے جا رہے ہیں دو کلو چاول کے ساتھ ہم چکن بریانی بنائیں گے دو کلو چاولوں کی چکن بریانی بنانے کے لیے ہاف کے جی ہم نے گھی لی ہے گھی کی جگہ آپ کوکنگ آئل بھی یوز کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی ہم نے چار میڈیم سائز کی پیاز ایٹ کرنی ہے جن کو چھوڑی کی مدد سے ہم نے باری باری کٹ لیا ہے ساتھ سے آٹھ منٹ تک چمچ کو مسلسل ہلاتے ہوئے پیازوں کو ہم نے گولڈن براؤن کر لینا ہے آٹھ منٹ گزر چکے ہیں اور پیاز گولڈن براؤن کلر میں چینج ہو چکے ہیں جیسے ہی پیاز گولڈن براؤن کلر میں چینج ہو اس میں ہم نے چکن ایٹ کر دینا ہے ٹو کے جی ہم نے چاول لیا ہے اور ٹو کے جی ہی ہم نے چکن لیا ہے چکن کو ہم نے پانی کی مدد سے اچھے طریقے کے ساتھ ووش کر لیا ہے چمچ کو مسلسل ہلاتے ہوئے میڈیم فلیم پہ دس سے بارہ منٹ تک چکن کو پیازوں کے ساتھ فرائی کرنا ہے آپ بھی میری آج کی چکن بریانی کی اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے اور بہت ہی سیمپل اور ایزی طریقے کے ساتھ میں آج آپ کو چکن بریانی کی یہ ریسپی بنانا سکھا رہی ہوں میری اس ریسپی کو فالو کرتے ہوئے آپ گھر پر ہی بہت ہی زبردست سی ریسٹورن سٹائل چکن بریانی بنا سکتے ہیں بارہ منٹ گزر چکے ہیں اور چکن فرائی ہو کر اس شکل میں ریڈی ہو چکا ہے جیسی ہی چکن فرائی ہو اس میں ٹو ٹیبل سپون سابت زیرہ ایٹ کرنا ہے ون ٹیبل سپون کالی مرچیں ایٹ کرنی ہے بارہ سے چودہ لونگ اور ایک بادیان کا پھول ایٹ کرنا ہے پانچ سے چھے عدد سبز الائچی ایٹ کرنی ہے تین سے چار عدد دارچینی کی سٹکس ایٹ کرنی ہے چار عدد تیز پات ایٹ کرنے ہے ٹو ٹیبل سپون سابت دنیا ایٹ کرنا ہے ڈیڑھ چمچ کٹی ہوئی ریڈ میرچ ایٹ کرنی ہے ٹو ٹیبل سپون پیسہ دنیا ایٹ کرنا ہے ٹو ٹیبل سپون ہی پیسی ہوئی ریڈ میرچ ایٹ کرنی ہے اور ساتھ ہی ون ٹیبل سپون ہم نے حلدی ایٹ کرنی ہے آٹھ چمچ ہم نے نمک ایٹ کرنا ہے نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم یا زیادہ بھی ایٹ کر سکتے ہیں چمچ کی مدد سے ان سارے مسالوں کو چکن میں مکس کرنا ہے ٹھو ٹیبل سپون ادرک اور لحسن کا پیسٹ ایٹ کرنا ہے چمچ کی مدد سے اس کو مکس کرنا ہے اور تین سے چار منٹ تک چکن کے ساتھ آئل میں فرائے کرنا ہے تاکہ ادرک اور لحسن کا کچھاپن ختم ہو جائے چار منٹ گزر چکے ہیں اور ادرک اور لحسن چکن کے ساتھ فرائے ہو چکے ہیں جیسے ہی ادرک اور لحسن فرائے ہو اس میں ہم نے تین میڈیم سائز کے ٹیمارٹر ایٹ کر دینے ہیں اور ساتھ ہی ہم نے بارہ سے چودہ ثابت ہری مرچے ایٹ کرنی ہے چار عدد ہمارے پاس تھوڑے بڑے سائز میں ہری مرچے ہیں ہم یہ بھی ایٹ کر دیتے ہیں اگر آپ کے پاس ہری مرچیں بڑے سائز میں ہیں تو آٹھ سے دس ہی کافی ہیں چمچ کی مدد سے اس کو چکن میں ہم نے ایک بار مکس کرنا ہے اور ساتھ ہی ہم نے ٹو ٹیبل سپون ایملی ایٹ کرنی ہے اور ساتھ ہی ایک چھوٹی پیالی ہم نے اچار ایٹ کرنا ہے اچار اوپشنل ہے آپ چاہیں تو اس کو ایٹ کریں آپ چاہیں تو اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں چمچ کی مدد سے ان سارے مسالوں کو چکن میں مکس کرنا ہے اور ساتھ سے آٹھ منٹ تک چکن کے ساتھ فرائے کرنا ہے آٹھ منٹ گزر چکے ہیں اور پیازو ٹیمارٹر مسالے میں گھل کر مکس ہو چکے ہیں اور ہمارا بریانی کا مسالہ ماشاءاللہ سے بلکل ریڈی ہو چکے ہیں جیسے ہی مسالہ ریڈی ہو اس میں ہم نے ایک پیالی دہی ایٹ کرنی ہے چار سے پانچ منٹ تک چمچ کو مسلسل ہلاتے رہنا ہے تاکہ دہی کا پانی ڈرائے ہو جائے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دہی کا پانی ڈرائے ہو چکے ہیں جیسے ہی دہی کا پانی ڈرائے ہو اس میں ہم نے چار لٹر پانی ایٹ کر دینا ہے ٹو کے جی ہم نے چاول لیا ہے اس لیے چار لٹر ہم نے پانی ایٹ کرنا ہے چاولوں سے ڈبل ہم نے پانی ایٹ کرنا ہے چمچ کی مدد سے ایک بار اس کو مکس کر لینا ہے اور ڈھکن کی مدد سے کور کر کے چار سے پانچ منٹ تک پانی کو ہم نے بوائل کرنا ہے پانی میں بوائلانا شروع ہو چکے ہیں جیسے ہی پانی میں بوائلانا شروع ہو اس میں ہم نے چاول ایٹ کر دینا ہے چاولوں کو ہم نے پانچ سے چھے بار پانی کی مدد سے واش کر لیا تھا اور ان کو آدھے گھنٹے کے لیے بھگو کے رکھ دیا تھا چاولوں کو بھگونے سے چاول بہت ہی اچھے بنتے ہیں چمچ کی مدد سے ایک بار چاولوں کو ہم نے مکس کر لینا ہے جیسے ہی چاول مکس دوں ان کو ہم نے دس سے بارہ منٹ کے لیے ڈھکن کی مدد سے کور کر دینا ہے سینٹر میں ہم نے دو سے تین بار چاولوں کو ضرور چیک کرنا ہے تاں کہ چاول نیچے نہ لگیں بارہ منٹ گزر چکے ہیں اور چاول کچھ اس شکل میں ریڈی ہو چکے ہیں چمچ کی مدد سے چاولوں کو ہم نے ایک بار مکس کر لینا ہے ہمارے چاول ماشاءاللہ سے اچھے طریقے کے ساتھ مکس ہو چکے ہیں جیسے ہی چاول مکس ہوں اس میں ہم نے ون فار ٹیبل سپون زردہ کلر جس کو ہم نے تری ٹیبل سپون پانی میں مکس کیا تھا ایڈ کر دینا ہے لاشٹ پر آٹھ سے نو ہم نے ثابت ہری مرچیں ایڈ کرنی ہے تھوڑے سے باری کٹے ہوئے لیمن کے پیسیز ایڈ کرنے ہیں اور ساتھ ہی تھوڑا سا باری کٹا ہوا ہرا دھنیا ایڈ کرنے ہیں اور ڈھکن کی مدد سے کور کر کے دس منٹ کے لیے اس کو دم دے دینا ہے دس منٹ گزر چکے ہیں اور ہماری ریسٹورنٹ سٹائل زبردست سے چکن بریانی بن کر ریڈی ہو چکی ہے چمچ کی مدد سے بریانی کو ہم نے مکس کر لینا ہے چاول ہمارے ماشاءاللہ سے مکس ہو چکے ہیں اور ہماری چکن بریانی بلکل ریڈی ہو چکی ہے اگر آپ کو بھی میری آج کی چکن بریانی کی یہ ریسپی پسند آئے تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کے بارے میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری آج کی چکن بریانی کی یہ ریسپی کیسی لگی اور ساتھ ہی میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا مت بھولئے گا اس سے میری نیو آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بہ آسانی ملتا رہے گا میں اب آپ سے دوبارہ ملوں گی نیک پروگرام میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا بہت ہی خیار رکھے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھے گا میں اب آپ سے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ